نمسکار پروہ دیشکی میں ہم حاضر ہیں دیش اور دنیا کی ہر اس خبر کے ساتھ جس کا واسطہ پوری مانفتہ سے ہے اور موجودہ وقت میں مانفتہ کا سب سے بڑا دشمن چین ہے جس کی سازشوں کا سرہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا طببت میں بارودی تماشاں دکھانے والے چینیوں نے اب حد کی دیوار توڑ دی ہے چین نے الیسی کے قریب فائٹر جیٹ اڑائے سوتروں کے مطابق لائن آف کنٹرول کے بہت قریب چین کے بیس سے زیادہ لڑا کو ویمانوں نے اڑان بھری سوال یہ ہے کہ چین چاہتا کیا ہے کیا چین ید کی تیاری کر رہا ہے یا پھر یہ سب چین کی فرضی طاقت والے ڈھونگ کا حصہ ہے جواب جو بھی ہو مسئلہ بہت سیریس ہے سرحت پار چین کے پاپ کا ہر دستاویز سامنے رکھتی یہ رپورٹ دیکھیں ماؤ کے بارسوں نے تبت کے پتھاروں میں بارودی دھونہ اڑایا مسائلوں اور توپوں سے کماسہ دکھایا پوجی دوڑائے نیٹ ہٹانے بنائے ہتیار جوائے دنیا جانتی ہے کہ جن پنگ کے شاگرد سکائر ہیں لیکن ڈراغن کی نسلوں نے اب جو کیا ہے وہ برداشت سے باہر ہے ماؤ کی سنٹانوں نے لے سی پر تماشے کی آر میں فرضی طاقت دکھانے کی ہماکت کی ہے سرحت کے پار جنگی جہاز اڑائے ہیں وہ بھی ایک دو نہیں بلکہ دو درجن پائٹر جیک نے اڑان بھری لڑاکو بیمانوں نے بارودی بارش کا تماشا دکھایا سوٹروں نے بتایا کہ چین کے ایفوز نے لڈاک کے سامنے والے اپنے علاقے میں بڑی ایریل ایکسرسائز کی ہے ایل ایسی سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر چین کے قریب دو درجن لڑاکو بیمانوں نے اڑان بھری اس ایکسرسائز نے چین کے جے ایلیون اور جے سکسٹین لڑاکو بیمان شامل تھے گرنیا شروع ہونے اور لڈاک کی چوٹیوں سے پر پنگلنے کے بعد سے ہی چینی چانڈال بیلو سے نکل آئے اور تب ہی سے ہر دوسرے دن طبوت کے پتھاروں میں بارودی تماشا دکھا رہے ہیں لیکن یہ پہلا موقع ہے جب ایل ایسی کے اتنے قریب چین کے لڑاکو بیمانوں نے اڑان بھری ہے چین نے اس ایکسرسائز کو گھوٹن، گونسا اور کاشکر سمیت کچھ ایفیل سے انجام دیا طبوت میں ان سبھی ایپورٹ کو چین نے حال ہی میں اپگریڈ کیا ہے تاکہ ان میں بڑے بومبر بیمانوں کو بھی اتارا جا سکے یوں تو چین گلوان میں جھڑک کے بعد سے ہی ایل ایسی کے قریب اپنے بم برشک بیمانوں کی سیناتی کر چکا تھا جنہیں دنیا کی نظروں سے چھپانے کے لیے کنکریٹ کی بڑی بڑی دیواریں بنائی گئی ہیں لیکن شانگھائی کے سیاروں کا حوصلہ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب وہ سرحت کے قریب جنگی جہاز اڑانے لگے ہیں چین کی اس چلکوت کو سیریسلی لینے کی ایک اور بجا ہے پچھلے سال بھی چین نے گرویوں کے دوران اس علاقے میں اسی طرح کی ایکسرسائز کی تھی لیکن اسی کی آر میں ماہو کے بارث ایل ایسی پر ہمارے علاقے کی طرف پڑھنے لگے اور پھر جو ہوا اسے چین کی نسلیں نہیں بھولیں گی لیکن سمال برقرار ہے کہ چین کے ایل ایسی کے قریب پائیتے جیٹ اڑانے کا مقصد کیا ہے کیا چین لگداخ میں پھر کوئی گستاخی کر سکتا ہے کیا سرحت پر سال بھر پہلے والے حالات ہو سکتے ہیں چین جنگ کو لے کر جس طرح سے ذہنی طور پر بیمار ہے اس سے کسی بھی سازش سے انکار نہیں کیا جا سکتا کورنا وائرس پھیلانے کے بعد دنیا جس طرح سے ماہو کے ملک کو لانت ملانت پھیٹ رہی ہے اس سے ڈراغن کی نسلیں چوٹ سائی ساپس کی طرح پھر سے بل بلا سکتی ہیں چین کی باقلاہات کی چند اور بجوہیں بھی ہیں مثلاً پہلی بار جن پنگ کی ستہ کو چنوٹی مل رہی ہے چین میں جن پنگ کے خلاف زبردست ناراض کی ہے چین کی فوج میں بھی جن پنگ کے خلاف خصہ ہے جن پنگ چین کے راشترپتی ہونے کے ساتھ ہی پی ایل اے یعنی چین کی فوج کے کمانڈر انچیت بھی ہیں اس لیے مانا جا رہا ہے کہ اپنی ایمیج چمکانے کے لیے بیجین کا تانہ شاہ پھر کوئی تگڑم بھڑا سکتا ہے کیونکہ چین کا ارادہ کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے سوٹروں نے بتایا ہے کہ چین نے طبت کے روٹونگ فورڈ بیس پر بڑی تیناتی کی ہے روٹونگ بیس پنگونگ جھیل سے ستر سے سو کلومیٹر کے فاسٹے پر ہے روٹونگ میں چین کی سکس مرچنڈائز انفینٹری دیوزن اور سپیشل بریگیڈ تینات ہے اس کے علاوہ سیکنڈ بریگیڈ آرٹلیری کو آدھونک توپوں کے ساتھ تینات کیا گیا ہے چین نے اے پورس کی 13th اے ڈیفنس بریگیڈ اور ایک انجینئر 3rd ایوییشن بریگیڈ کے ساتھ ساتھ اپنی کائی انٹیلیجنس اور لوجسٹک یونٹس کو بھی آسٹیب کیا ہوا ہے آٹھ مہینے بتانے اور گیارہ راؤنڈ کی باتچیت کے بعد چینی اپنے پاپ کی گٹری سمیٹ کر پنگونگ کے کنارے سے باپس لوٹے تھے لیکن چار مہینے کے بعد ہی چینی بزدلوں کی حرکتیں ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہیں سوال بڑا یہ ہے کیا چینی واقعی جنگ چاہتے ہیں یا پھر یہ دھونس جمانے اور دکھانے کا ان کا پہترا ہے ایل ایسی پر چین کی فوج کے ویسٹرن ٹھیٹر کمانڈ کے جوان تینات ہوتے ہیں طبوت سے لے کر ارنانچل تک ایل ایسی کا پورا علاقہ چین کی اسی کمانڈ کے تحت آتا ہے ہر سال گرمیوں کے دوران چین طبوت میں ملٹری ڈریل کرتا رہتا ہے لیکن پچھلے سال اسی ٹریننگ کی یار میں چینیوں نے ہماری سرحد میں ایک مسپیٹ کی کوشش کی تھی اس بار بھی چین پچھلے دو مہینے سے لگا تار طبوت میں ایکسرسائز کر رہا ہے اسی لیے ہمارے جوان مستید ہیں چینیوں سے نپٹنے کی کیسی تیاری ہے یہ بھی جانئے ایل ایسی پر سال بھر سے پچاس ہزار جوان تینات ہیں رن نیتک لحاظ سے اہم پنگونگ اور چوشول کی چوٹیوں پر ہمارے جوانوں کا قبضہ ہے پچھلے ہفتے ہی لیسی کے فرنٹ لائن بیس پر کے نائنٹی بجر توپوں کی تیناتی کی گئی سکھوئی تھٹی اور مک ٹوینٹی نائن کو پاورڈ اے بیسز پر تینات کیا گیا ہے ان سب کے علاوہ رافیل بھی ڈراغن کا پھن کو چلنے کے لیے تیار ہے فرانس سے ملنے والے چھتیس میں سے چوبیس رافیل فائٹر بیمان دیش کے ایپوس کا حصہ ہو چکے ہیں چینیوں کو بھی پتا ہے کہ ان کی ذرا سی ہماقت کا قرارہ جواب ملے گا اسی لیے چینی اب سکھ اپنے علاقے میں ہی تماشات دکھاتے رہے ہیں لیکن جس طرح ایل ایسی کے قریب چین نے دو درجن فائٹر جیٹ اڑائے ہیں اس سے ماہو کے بارسوں کا ارادہ نئی سازش کا اشارہ تو دیتا ہی ہے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر